بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین و سامین میں ہوں شاہد چیزتی آپ دیکھ رہے ہیں اپنا یوٹیوب چینل پاکستان فوڈ سیکرٹ ناظرین و سامین پائے بلانے جا رہے ہیں بڑے پائے اور بہت سے مجھے کمینٹس ہوئے جو لاہوری پائے جو کمرشل طور پر بنای جاتے ہیں وہ کیسے بنای جاتے ہیں تو اس کے بارے میں بتایا جائے تو یہ آج جو لاہور کے اندر کمرشل پائے جو بڑی ہی زبردست ریسپی چل رہی ہیں ان میں ایک یہ ریسپی بہت ہی اعلیٰ اور ٹاپ کلاس کی ہے تو اس کو ہم کیسے بنائیں گے آئے میں آپ کو بتاتا ہوں ناجم سوامین جی ہم نے پائے اچھے طریقے سے دھولی سے بلکو صحاب سطرے کر لیے اب اس کو ہم سب سے پہلے جو یہ ہڈی ہیں ہڈیوں کو پہلے سب سے ہم پہلے اس کے اندر لکھیں گے تاکہ جو ہڈیوں وغیرہ ہیں وہ اگر کوئی پائے اوگر نیچے بھی لگ جائیں تو ہڈی لگی ہوگی بوٹی نہیں لگی ہڈی لگی ہوگی تو اسے پائے کے اندر جو اس کی بو نہیں آئے گی تو سب سے پہلے ہمیں اس کا دیکھیں یہ ہم ساری چیز کے اندر اس سے جوڑ لیں گے اچھے طریقے سے یہ ہم نے اچھے طریقے سن کو لگا لیا ہے اب اس کے اندر ہم یہ اس کے اندر ہم نے پانی اتنا ڈالنا ہے جتنے یہ اس کے اندر ڈپ ہو جائیں یہ آدھا جگ اور ہم اس کے اندر ڈالیں گے اس کے اندر آدھا جگ بس یہ دیکھیں یہ اتنے اتنے ڈپ ہو جائیں کیونکہ ہم زیادہ اگر ڈالیں گے پانی تو پھر پانی ہی پانی ہے اس کے اندر شوربک اندر ہوگا پھر اس کا ٹیسٹ جو ہے وہ نہیں بنے گا تو اب اس کے نیچے ہم آگ جل آ دیتے ہیں یہ دیکھیں اس کے اندر یہ آدھا چمچ جو ہے ٹیبل سپون نمک کا وہ میں ڈال رہا ہوں کیونکہ تھوڑا سا نمک ڈالیں گے اس کا بعد میں جو نمک وغیرچہ کر کے تو ہم بعد میں دیکھیں گے کہ اس کو ہم میں کس طرح جو ہے مزید نمک ڈالنا ہے یا نہیں اور اس کو ہم یہ پکنی کے لیے رکھ دیتے ہیں جب یہ زیادہ خوب اوپلنا شروع ہو جائے گا تو پھر اس کی آنچ جو ہم ہلکی کر دیں گے یہ ناظرین یہ دیکھیں یہ پکنا شروع ہو گیا پانی اس کی ہم آنچ جو ہے وہ فلیم بلکل ہلکا کر دیتے ہیں جس کے اوپر یہ دیکھیں یہ فلیم ہلکا کیا ہے تو یہ اس لیول کے پکنا شروع ہو گیا ہے تو بس یہ اس لیول کے اوپر اس کو ہم پکائیں گے اس وقت جب تک یہ گل نہیں جاتے یہ بلکل سوفٹ ہو جائیں گے اس وقت تک ہم ہم پکائیں گے انشاءاللہ ناظرین یہ دیکھیں یہ ہمارے پائیں بڑی پیاری خوشبو آئی ہے تو یہ پائیں جو ہمارے دیکھیں یہ یہ گل گئے ہیں یہ دیکھیں یہ ناش اور اس نے یہ دوسرے پائیں جو ہیں یہ دیکھیں نرم ہو گئے ہیں یہ دیکھیں یہ یہ سارے سوفٹ ہو گئے ہیں تو یہ پکیاں پر اس کے اندر ہم مسالہ ڈالیں گے تو وہ کیسے ڈالنا ہے وہ میں آپ کو اتاتا ہوں ناظرین یہ ہم نے دو درمینے سائز کے پیاس لیا ہیں ایک ادرک کا ٹکڑا لیا ہے اور تھوم لیا ہے لیسن جیسے کہتے ہیں اور چند یہ ہری میچے ہیں تو ان کو ہم کیسے مسالہ ان کا بناتے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں ناظرین یہ ہم نے آئیلس کے اندر ڈالا ہے یہ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں تو اس کے اندر جو ہے وہ جو ہم نے پیاس اور تھوم اور ادرک ہری میچے ڈالی تھی یہ اس کی پیسٹ بنا لیئی تھی ہم نے یہ دیکھیں اس پیسٹ کو اس کے اندر میں ڈال رہا ہے اس کو اشتا جڑا آشتا اشتا اس کو اس کا مسالہ بنائیں گے ہم ہم نے اس کے اندر نمک جو ہے وہ پہلی ڈالا ہوا ہے یہ ریڈ چلی ایک چمچ استعمال کروں آپ زیادہ بھی کم استعمال کر سکتے ہیں اور کم بھی کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ یہ حلدی پوڈر ہے یہ آج ہی چمچ میں استعمال کر رہا ہوں نمک ہم نے کیونکہ پہلے استعمال کر لیا ہوا ہے تو اس لیے اس کے اندر نہیں ڈال رہا ہاں بعد میں آپ چیک کر کے ڈال سکتے ہیں کہ آپ کو نمک کی ضرورت ہے یا نہیں ہے تو اب اس کو انشاءاللہ اسٹا کو بھونیں گے بھوننے کے بعد آپ کو بتاتے ہیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے یہ دیکھیں یہ کشمیری میٹھے آئے یہ دیکھیں یہ اس کے ساتھ کشمیری میٹھے جو بہت ضروری ہے یہ اس کے بیٹھ سائیڈ کے اوپر بنا ہوا ہے یہ کشمیری میٹھے یہ مسال ہمار بھون گیا ہے تو یہ ٹی سپون جو ہوتا ہے وہ ہم نے ایک ٹی سپون یا پونہ ٹی سپون وہ ہم نے استعمال کرنا ہے اس سے اس کے جو ہے کلر شائن دے گا اور اس کے اندر جو تیزی ہے تیزی کے لئے یہ بہت ضروری ہے اس کے اندر تیزی کرے گا اور جتنے بھی ہمارے پکوان ایسے بنتے ہیں جو میڈلسٹ میں بنتے ہیں ان کے اندر یہ تیزی دیتا ہے اس میں وہ بہت سائی ڈیشز کے اوپر استعمال کرتے ہیں بار بی کیوں میں چکن میں اور ٹیٹماتو کے جو پکوان گر بنتے ہیں یا جس نے پاستا گر بنانا ہوتا ہے جس جن کے پھیکے پکوان ہوتے ہیں ان کے اندر یہ زیادہ کشمیری میں استعمال ہوتی ہے یہ ہمارا مسالہ بھون گیا ہے تو اب اس کو ہم پاہوں کے اندر ڈالتے ہیں نازم یہ ہمارے پاہے آدھے گل چکے ہیں تقریباً تو اب اس کے اندر یہ مسالہ جو ہم نے بنایا تھا یہ اس کے اندر ڈال دیا ہے اور اس کو اس وقت تک ہم جو ہے وہ پکائیں گے پاہوں کو جب تک یہ فل نہیں گل جاتے اور یہ شوربہ جو ہے یہ ٹھیک نہیں ہو جاتا اس وقت تک ہم اس کو پکائیں گے نازم یہ ان کو ہم نے اس سے رکھ دیا ہے اب اس کے اوپر دھکھنا دے لیں گے نازم چینل کو سبسکرائب کریں اور دو سباہ کو سینڈ کریں اور یوڈیو کو لائک کریں اور انشاءاللہ یہ چار ہوتے ہیں تو آپ کو دکھاتے ہیں کیسے یہ تیار ہوئے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم نازم یہ ہمارے جو ہے یہ پاہے تیار ہو گئے ہیں اور الحمدلہ بہت پیارے گل گئے ہیں اور اس کے اندر جو ہے اب جو ہے وہ کھانا کھانے والا گرم سالہ ایک چمچ یہ دیکھیں یہ ہم ڈالیں گے اور اس کے بعد اس کو میں ڈیش اوڈ کرتا ہوں